موسیقی سمام علماء اکرام تانشفر آنے بلد سیاسی اور سماجی قائدین حاضرین مجلس بھائیوں اور بہنوں یونائٹڈ مسلم مورجہ کے آج کے اس پروگرام میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے ظلم سہنا اور ظلم کرنا دونوں برا ہے اپنے حق کے لیے اپنے دکھ اور در کے لیے جمع ہونا اور آواز اُڈھانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے چونکہ آج بھارت کے اندر نفرت کی راج لیتی ہے کہی پر دلیتوں پر کہی پر کسانوں پر کبھی بھیف کے نام پر کبھی لف جہاد کے نام پر کبھی گائے کی تذکری کے نام پر کبھی بوجہ خالوں کے نام پر کبھی مدرسوں کے نام پر کبھی ملتدوں کے نام پر کبھی لاؤڈی سپیکر کوئی ایشو بنا کر اور کبھی مدرسے کے سنے بس کو بہانہ بنا کر اور کہیں اکثریتی فرقے میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ ان کے بچے زیادہ پیدا ہوئے ہیں یہ اکثریت میں آ جائیں گے تم بھی درس بچے پیدا کرو یہ تمام چیزیں ایشو ہیں نہیں سیاسی لوگ اس کو ملت میں نفرت پھیرانے کے لیے زبردستی اس کو بہانہ بناتے ہیں یہاں پر ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کے سارے اہوام چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو یا سکھ بھائی ہو یا عیسائی بھائی ہو یا جین بھائی ہو یا اور بھائی ہو کوئی بھی ہو چاہے چھوٹا مرب ہو چاہے دلید ہو یا اوپی سی ہو سارے ہندوستان کے ناغرک ہیں سارے ہندوستان کے شہری ہیں اور ہم سب لوگ بھائی بھائی اور بہن بہن کی طرح پر من کر رہتے آئے ہیں بھارت کو آداد ہوئے ستر برس ہو رہے ہیں لیکن یہاں کی جنگہ جمنی تحلیم یہاں کا پیار اپرید صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اس کی تعریف کی جاتی ستر سال کے بعد اب ہندوستان میں جو نفرت کا بھیج ہویا جا رہا ہے اور جو اقلیت اور اکسریت کے درمیان ایک درار پیدا کی جا رہی ہے ڈاکٹر اجاز علی صاحب نے اور یونائٹنگ مسلم مورجہ نے اور بھیم آرمی نے اور آر انڈیا پرچنے چار بیرونی مورجہ نے اور یہاں پر جتنے ہمارے سیاسی سماجی قائل پیٹھے ہیں انہوں نے سب نے بھارت کے لیے بھارت کے عوام کے لیے آواز اٹھائی اور آج ہم بھی ان کی تائید میں یہاں پر موجود ہیں ہمارے سبھی بھائی سبھی بہن جو یہاں پر موجود ہیں اور بہت سارے لوگ جو یہاں پر نہیں آسکے تو ہم یہاں پر یہ سرکار سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہندو مسلم راج کیتی نہ ہو جہاں پر بیر اکدالحمید کا ذکر آتا ہے جہاں پر اشفاق اللہ خان کا ذکر آتا ہے جہاں پر ای پی جی اکدالکرام کا ذکر آتا ہے جہاں پر اور ہمارے جو مسلمانوں کے بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں ان کا نام آتا ہے وہاں پر ہر کمیونٹی کے لوگوں کا نام آتا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو ملجن کر رہنا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دفعہ 341 آرٹکل 341 جس کے اندر پیشے کی بنیاد پر پسماندگی کی بنیاد پر غریبی کی بنیاد پر جس میں سب وہ فیسلیٹی ملتی ہے دفعہ 341 سے مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا نام نکال دیا رہا ہے سن انیس سو پچاس میں انیس سو پچاس سے دیکھے آج تک یہ نائنصافی چلی آ رہی ہے اور آج جو دلیٹوں کے لیے او بی سی کے لیے جو اتیہ چار پریونچن ایک بنہ ہوا ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ پریونچن ایٹروسٹیز ایک میں تمام لوگوں کو شامل کیا جائے آج موق ملچنگ ہو رہی ہے کئی پر پہلو خان کو مار دیا کبھی جنید کو مار دیا کبھی افرازل کو مار دیا کبھی فیسر سنیمی کو مار دیا کبھی محمد عمر کو مار دیا افسوس یہ ہے کہ سرکار کی درف سے نہ تو کوئی میندہ ہو رہی ہے نہ اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے نہ ان لوگوں کو کوئی محافظہ مل رہا ہے نہ ان لوگوں کو کوئی امساق مل رہا ہے بلکہ اڈٹا گاؤ تسکری کے نام پر ان کے رشتہ داروں کو بد کر دیا جاتا ہے اور اگر اور اگر خاص گھج میں چندر کی حلاقت ہو جاتی ہے تو میں نے سنا ہے کہ اس کو بڑا بھاری محافظہ دیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں یہ ہندو مسلمی نفرت کو بڑھاوا نہ دیا جائے یہاں پر ہم سن لوگ جو آئے ہیں میں آپ بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں اور بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے ہیں بھائی بھائی ہمیں آپ کو بھارت کو اسی بھامنہ کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں آگے بھانا ہے اور جو لوگ ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے ہمارے لئے پہلے مذہب ہے بعد میں دنیا ہے پہلے دین ہے جیسے ہمارے لئے سب سے پہلے ہمیں چلنا ہے اپنے مذہب پر اپنے دین پر آپ نے دیکھا ہوا جب ٹریل چلتی ہے گاڑی چلتی ہے ریل گاڑی ریل گاڑی وہ تیز دورتی ہے لیکن وہ دورتی ہے اپنی پٹری پر بغیر پٹری کے نہیں دور سکتی جب تک ریل گاڑی اپنی پٹری پر رہتی ہے تیز دورتی رہتی ہے اور جب اپنی پٹری سے فسل جاتی ہے جو سارے لبے گھر جاتے ہیں ہمارے لئے سب سے پہلے ہمارا مذہب ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر ہر مذہب کا آذر ہو ریسپیکٹ ہو ہر مذہب میں آزادی ہو ہمارے ہندو بھائی سنگ بھائی اور تمام یہاں کے رہنے والے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے دھرن کو چھوڑے اور مسلمان میں نہیں چاہتے کہ ہم اپنے مذہب میں مداخلت کروائیں یا ہمیں ہر کی دھرگیں پرداشت نہیں بہر حال میں زیادہ کچھ نہ بول کے ایک مرتبہ یونائٹیڈ مسلم مورچہ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر آج اس انصاف کی خاطر آپ نے یہاں پر آ کر اس پروگرام کی خوبصورتی کو بڑھایا یقیناً آپ کو اس کا سواب ملے کیوں؟ کہ ہم لوگ سماج کو مذہب سے علم نہیں کر سکتے اگر ہم حق کے لیے بول رہے ہیں اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے بول رہے ہیں اگر ہم بھارت کے عوام کے لیے بول رہے ہیں اگر ہم امساف کے لیے بول رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی آنس کا سواب ضرور ملے گا اور انشاءاللہ یونائٹیڈ مسلم مورچہ اور یہ آج اتنے لوگ موجود ہیں اور بھی مارمی اور دیگر سارے لوگ میں ان کی تائید کرتا ہوں بہت دنوں سے بہت دنوں سے فتح بری مجد سے آواز کو ہم بلند کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہمارا آج کا رشتہ نہیں ہے ڈاکٹر ایجاز علی سے بہت پرانا رشتہ ہے اور ہمیں یقین ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کی سیاست نہیں کرتے بلکہ یہ عوام کی آواز ملا کر عوام کو پیدار کرتے ہیں بہت حال یہاں پر کچھ بیہار کے ہمارے ساتھی ہیں اجاز صاحب وغیرہ تو میں بیہار کے لوگوں کی بھی تعریف کروں گا کہ انہوں نے الیکشن میں ایسی ایک تا دکھائی ایسی ایک تا دکھائی کہ دنیا نے اس کو یاد رکھا اور ہمیں امید ہے کہ یہاں کی ہماری ایک تا اور مسلمانوں کا اتحاد اور عوام کا اتحاد اور عوام کی ایک تا ضرور کامیاب ہوگی پہلے آپ سنتے تھے ہزاروں کروڑ لپے کے گھبلے آج آپ سنتے ہیں لاکھوں کروڑ لپے کے گھبلے آج ہی میں اب بار پڑھ رہا تھا ساتھ لاکھ کروڑ کے گھبلے بہرحال وہ سیاست کی با سیاست جانے لیکن یہ دیش ہمارا ہے اور مسلمان تو زندہ بھی اسی دیش پہ رہے گا اور مرنے کے بعد بھی اسی دیش کی دھرتی میں جاتا ہے وہ تھوڑے ہیں نہیں اگر کوئی کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ تو بھارت اور ہندوستان کسی کی باپ کا گھر نہیں ہے جو کہتے ہیں جاتا ہے ہمیں عوام کو یہی رہنا ہے اور اس دیش کی رکشہ سرکشہ میں اس دیش کے مان اور سمان میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اور تمام عوام کے ساتھ ہمیں دیش کی ایک طور اکھندہ کو بہانا ہے اور ہم برابر دیش کے لیے اپنی خدمت پیش کرتے رہیں گے ایک مرتبہ میں پھر ڈاکٹر ایجاد علی تھا اور ڈیلی کے یونائیٹی ایک مصرک موڑ چاکے اتیاکش اور سمان موڑ کے کھارکونا اور آپ سم لوگوں کا دل سے سواگت کرتا ہوں اور دعائیں پیش کرتا ہوں بھائی ایجاد علیہ